بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے عزیز ویورز سارے کانتے پر آؤں کی حال چاہتا ہے جی ٹھیک ہو طبیعت مزائی ٹھیک نہیں امیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم نل تجھ سارے ٹھیک ہو ہوگے دوستو جدو بندہ اللہ تعالیٰ دے پختہ یقین کر لیندہ ہے وہ دا بھروسہ اعتماد اللہ تی ذات تے ہو جاندہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جگہ دے کسی بھی مدان دے انہوں کلہ نہیں شڑ دا انہوں کامیاب و کامران کر دا پڑھے جو کافی دوستہ نے واقعہ سنیا ہوئے گا اگر نہیں سنیا تھے میں جناب آج جتاں دوبارہ جنہوں نے سنے ہیں پہلونہ وہاں سے دوبارہ ہو گیا باقی دوستہ وہاں سے نمہ ہو گیا کہ حلاقو خان ایک بادشاہ ہو گزرے آئے بڑا ظالم بادشاہ سی مسلمانہ دے بہت سخت خلاف سی ہو مسلمان ہوں دے کہہ دے چاہے انہیں جناب حکم دیتا کہ انہوں دیاں تین صفحہ بنا دے مسلمانہ دیاں مسلمانہ دیاں تین صفحہ بنا گیاں انہیں جلاد سا دیا انہیں کہا جی پہلی صاف جڑی ہے انہوں نے ایک سیرت ہو انہوں دیاں گردنا لانیاں شروع کر دیں وہ جناب انہیں گردن پہلے بندے دے لائی فورا نکلے آ کہ حلاقو خان بڑا خوش آیا بڑا ویشی جا بندہ سی ہے حلاقو خان بڑی مشہور شخصیت ہے بڑی مشہور ہستی ہے یعنی مشہور کردار ہے بڑا ظالم سی تو وہ اس طرح فیدوے دا فیتیے دا وہ گردن لاندہ جاوے جناب خون دے فورے چھٹن وہ بڑا خوش ہوئے دیکھ کے پہلی سیفش ایک بندہ سی بزرگ سی وہ انہیں موقع دیکھیا پہلی صاف ادھیک بھگ گئی نہ اچھوں پر کے نہ دوسری صاف اچھو گئے حلاقو خان دیکھ لیا حلاقو خان ہور انہوں دیکھ کے حسے آ کہ میرے تو کیمیں ڈر گیا جی میرے خوف تو اور ڈر کے پیچھے ہو گیا پہلی صاف ساری انہوں نے بندیاں نے جلاسی انہوں نے مار دیتی اس کے بعد حلاقو خان نے حکم دیتا کہ دوسری صاف جڑیے ہیں انہوں نے مارنا شروع کرو پھر یہ وہ صاحب ہویا کہ جناب دوسری صاف جناب بندے نے مارنا شروع کیتا اور مار دے گئے اور گردن یعنی بندے اتر دی سیدھے خون دے فورے نکل دیزن وہ بڑا خوش ہندہ سی ہے ظالم آپ کوڑے سوار سی ہوتے کھڑا سی گرد انہوں نے چکے آیا سی وہ جاہتے سی گا گرد ایک ہے جنہوں نے پہلو آنا کون ہوندہ نا ایمیں گرد ہوندہ ہے بہادر بندے نشان ہوندی گئے نشان ہوندہ ہے اور جناب دوسری صاف نمارنا شروع کیتا ہو پھر جدو نزدیک پہنچی ہو بندہ فتیسی صاف پھر چھو گیا بڑا بزرگ سی ہلاکو خان فیر دیکھ لیا انہوں اے دیکھ کے تھے او گھر مسکر آیا کہ یہاں سے آکے لیا یعنی کہ خوش ہویا کہ اے بندہ میرے درد تو دیکھ کے میں پچھے پچھے ہندہ جا رہے ہیں اور جناب جو دوسری صاف دے بندے سارے مار گئے پھر ہلاکو خان نے حکم دیتا کہ ہون جناب تیسری صاف دے بندے انہوں مارنا شروع کر دو جلاد جناب حکم دے پہ بند سن انہیں تیسری صاف دے بندے انہوں مارنا شروع کر دا ہیدن گردن لوندے کے جو ہی گردن اترے جناب صاف زارے خون دے فوراں نکلنے سن وہ بڑا خوش ہو گئے جی جو دوں تیسری صاف دے سارے بندے مار گئے کوئی بندہ سن بھدرک بچ گیا ہلاکو خان روکتا انہوں جلاد انہوں کہ انہوں نہیں مانا ہونا کہ ہاں ہون دس بھئی تو آپ نے اپنے بچاؤنے خاطر پہلی صاف دوسری صاف دے چاہیا پھر دوسری اور تیسری صاف دے چاہیا ٹھیک ہے تو ہون تیسری صاف دے بندے مار گئے تو کلائے بچے گئے دس تین ہون دکے میں بچائے گا انہوں نے کہا جی میں کی بچانا ہے میری تھی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن میں نے اپنے رب تے اپنے اللہ تے بھروسہ ہے وہ منہ بچائے گا انہوں نے کہا کہا اپنے رب تے نو بچاوے نالے ہسیا اور جو ہسیا نے کہا کہا کہ حلاکو خان وہ گورزوزہ تھلے ڈک پہا جو تھلے ڈکیا تو انہیں اکلت رکاب جو کڑیا ایک رکاب سے وچھو رہیسی اور چکن لگنا دے اور اڈر پہا اور اڈر پہا تھو اور پہر اوڈا فاس کے عرقاب ہے سیر اوڈا کے زمین تے زمین سارا پتھری لائے لاکہ سی سیر اوڈا وجہ جناب پتھان دے نال خون و خون بورے حلاد اور یہ بندے سنو تے حلاکو خان دے انہوں نے اس بزرگنے دے تچھاڑ تو انہوں نے بچانا دے خاتے مگنہ سے پہا ہے تو مگنہ سے دے کوڑا ہوڈر ریا ہو نا سیا کو جنا نزدیک جانو ہو نا سپوے کر دیاں کر دیاں آخرون نا کوڑے نکیر لیا جڑے ہو دے حیسن ہلاکو خان دے فوج دے بندے سی یا ہو دے ویسے ہو دے گروہ دے بندے سی تو جو انہوں نے دیکھا دے ہلاکو خان اس ٹام مر چکے اسے دوستو میرے عزیز پہنے سے پڑا ہو گل کرنے دا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جڑی ہے نا یہ بڑی گفور و رحیم ہے اس نے اعتماد اعتقاد بھروسہ رکھنا ساڑا کام ہے تو اسی پکے پختہ یقین نال کوئی بھی کام ہے اللہ تے بھروسہ کر کے اللہ کرو منگو اللہ تے گیل تجا کرو گڑ گڑا کے رو کے منگو وہ ذات پوری کر دیں دیئے ٹھیک ہے نا حالانکہ وہ حلاقو خان بڑا مغرور بندہ سی انہوں پتہ سی کہ رب کریم جردنا وہ انہوں کیمیں بچائے گا لیکن وہ جناب اللہ تعالیٰ نے انہوں بچا لیا اس بندے نو اور اس بندے دی بجات ہوئی کوڑا ریا اور حلاقو خان دی موت واقع ہو گئی اگل کا نو اقصد یہ ہے کہ جدو ہوں اسی اللہ تے ذات پکتا یقین کرنگے نا بڑے بڑے مصیبتان تو طوفان حالات جت سر چاہ رہے ہیں خراب حالات اللہ ازاد خود بخود سنو انہوں سارے مسائل چکڑے گی سنو چاہید ہے کیسے اللہ ازاد تے بھروسہ کریے اللہ نو اپنا قادر مطلق بنیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری ہر لحاظ مدد کرے گا انشاءاللہ ملقات کریں اگلی ویڈیو اجاز دیو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ